بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو بکر صدیق اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نائنٹھ جرنل میت کا گیس پیپر جسوئے انشاءاللہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں بورڈ اقزام میں سیونٹی فائف آؤٹ آف سیونٹی فائف مارکس اور جو بچے بالخصوص صرف پاس ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہوگی لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کو شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے جو ہائلائٹ کیوں میں ہیں اور جن قویسٹن کے اوپر سرکل بنایا گیا ہے یہ قویسٹن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میت کو صرف پاس کرنا چاہتے ہیں اور بقایا جو پورا قویسٹن پیپر منٹین کیا گیا ہے یہ ان تمام طلبہ کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بورڈ اگزام میں 75 out of 75 یعنی 100% پیپر کو accurately طریقے سے کر سکے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز 1.1 سے question number 1,2 کریں گے 3,4 shot کے لیے ایکسرسائز 1.2 سے اب question کریں گے 1,2,3,4,5,6 and 7 question number 7,8,9 کریں گے long question کے لیے ایکسرسائز 1.3 سے question number 1,2 کریں گے short کے لیے exercise 1.4 سے question number 1,3,2,5,6,7,8 and 10 exercise 1.5 سے question number 1,2,3,4,5 short کے لیے question number 6,7,8,9,10,11,12 long کے لیے chapter 2.1 یعنی exercise 2.1 سے کریں گے question number 1,2,3 and 4 short کے لیے کوئی ایک practice کر لیں اس کے بعد question number 5,6 کریں گے question number 9,12 کوئی ایک practice کر لیں question number 7,8 and 10 long question کے لیے question number 11 کریں گے اس chapter کا آپ exercise 3.1 کو discuss کریں تو 3.1 سے آپ discuss کریں گے question number 1,2 and 3 short کے لیے question number 4,5,7 long کے لیے exercise 3.2 سے question number 1,2 and 5 short کے لیے question number 1,3 سے question number 1,2,3,4,5 کوئی ایک practice کر لیں short کے لیے اور question number 6 کریں گے آپ long کے لیے exercise 4.1 کو discuss کریں تو question number 1,2 short کے لیے question number 1,2,3,4,5,6 exercise 4.2 سے short کے لیے question number 11,12,13,14 کریں گے آپ long کے لیے تیار کر سکتے ہیں اس کو exercise 5.1 question number 1,2,3,4,5,6,7,8 آپ کریں گے exercise 5.3 سے آپ کریں گے question number 1,2,3,4,5,6,7 exercise 6.1 کو discuss کریں تو question number 1 کا part 1 and 3 میں سے کوئی ایک practice کر لیں آپ question number 1 کے part 2 اور 4 میں سے کوئی ایک practice کر لیں question number 1 کے part 6 and 5 سے کوئی ایک question practice کر لیں question number 2 سے آپ part number 1 and 2 کریں گے اور 3 اور 4 سے کوئی ایک part آپ کر سکتے ہیں تاکہ board exam میں اچھے marks لیے جا سکیں یاد رکھیے گا جس پر circle کیے گئے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو board exam کو پاس کرنا چاہتے ہیں question number 3 سے کریں گے question number 3 سے part 1 and 8 کریں گے کوئی ایک part کر لیں part 2 and 4 سے کوئی ایک part کر لیں part 5 and 7 سے کوئی ایک part کر لیں part 3 and 6 سے 6 کریں گے question number 4 سے part 1,8 and 12 اسی طرح part 2,3,4,7 and 9 اس میں سے کوئی ایک part کریں گے part 5,6,9 and 10 میں سے کوئی ایک part practice کر لیں question number 5 part 1,4 کریں گے آپ 2, 3, 5, 6 سے جو ہے کوئی ایک پارٹ کر لیں 7, 8 سے کوئی ایک پارٹ کر لیں 10, 11, 13 سے کوئی ایک پارٹ کر لیں اور پارٹ نمبر 12 کریں گے ایکسرسائز 6.2 کو ڈسکس کریں تو کوششن نمبر 1 کوئی ایک پارٹ پریکٹس کر لیں کوششن نمبر 2, 3, 4, 17, 18 کریں گے آپ کوششن نمبر 5, 6, 7 سے کوئی ایک پارٹ کر لیں 8 اور 9 کریں گے آپ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 میں سے کوئی ایک پارٹ پریکٹس کر لیں کیونکہ ان کو کرنے کا سیم میتھڈ ہوگا question number 19, 20, 21 میں سے کوئی ایک کر لیں question number 22, 23, 24, 25, 26 میں سے کوئی ایک question کر لیں 27 question میں سے کوئی ایک پارٹ practice کر لیں question 8, 28 سے کوئی ایک پارٹ کر لیں question 29 سے کوئی ایک پارٹ آپ practice کر سکتے ہیں exercise 6.3 کو discuss کریں تو question number 1, 3 & 5 کوئی ایک پارٹ کریں گے question number 2 بھی کریں گے 4 کریں گے, 6 کریں گے 7, 8, 9, 10 سے کوئی ایک پارٹ کریں گے 11, 12, 13 سے کوئی ایک پارٹ کریں گے question number 14 and 15 آپ کریں گے آگے چلیں students تو بیٹا آگے آپ کریں گے next جو ہے وہ exercise 6.5 کو discuss کریں گے ہم لوگ 6.5 سے question number 1 کا کوئی ایک part کر لیں question number 2 سے part 3 کریے گا question 3 سے part 3 کریے گا question 4 سے part 4 کیجئے گا question 5 کوئی ایک part practice کرنے question number 8, 9, 10, 11 کریں گے آپ exercise 7.1 سے question number 1, 2, 3 کریں گے exercise 7.2 سے 1, 2, 4, 5, 6, 10 and 7 کریں گے exercise 7.3 سے question number 1, 2, 6, 7, 8, 9 and 5 کریں گے exercise 7.4 سے question number 2, 5, 7, 10, 11, 12 and 3 کریں گے exercise 7.5 سے question number 1, 2, 3, 6, 11, 8 and 9 کریں گے chapter number 8 سے یہاں پر question نہیں mention کیے یہاں پر topic mention کیے آپ ان topic سے relevant کوئی بھی example یا کوئی بھی ایک سوال practice کر سکتے ہیں topic 1 کریں گے union questions کر لیں یعنی union کے سوالات کر لیں intersection question یعنی تقاطے کے سوالات کر لیں compliment یعنی compliment کے سوالات کر لیں d morgans law کر لیں آپ a cross b اور b cross a کیسے find کیا جاتا ہے پھر domain اور range کیسے find کی جاتی ہے اور exercise و Fort Bene cuál ان سوالات کریں گے اور Science موسیقا 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 موسیقا